چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہئے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے جذبات کو اپیل کرتی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذین اور سوچ کو اپیل کرتی ہیں تو ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ سوچ تک چیزوں کو جانے نہیں دیتے جو چیزیں ہمارے جذبات کو اپیل کرتی ہیں بس ہم انہیں لے کے اور انہی کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ آگائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے ہم لوگوں تک یہ چیز تو پہنچا دیتے ہیں مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ ڈرامے میں ایک چیز ہم نے دکھا دی لیکن انہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ چیز ہماری زندگی میں کس طرح شامل ہو سکتی ہے یا ہماری زندگی میں اگر ہم شامل کریں گے تو اس کے کیا consequences ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آگائی بہت ضروری ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی چیز عوام تک پہنچاتے ہیں اپنے ویورز تک یا ریڈر تک پہنچاتے ہیں تو اس کو ایسے انداز میں پہنچائیں کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ چیز آئے گی تو اس کے کیا فوائد ہے کیا نقصانات ہوں گے جیسے بھی میڈیسن کی بات ہو رہی تھی کہ ایک میڈیسن لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر پیشنٹ جو ہے وہ اسے لے سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ بیماری بھی ہو لیکن وہ میڈیسن اس کے لئے کمپلیکیشنز پیدا کر سکتی ہے کیونکہ کچھ اور بھی سات مسائل ہو سکتے ہیں تو اسی طرح ایک چیز ویسے اچھی ہو سکتی ہے جنرلی اچھی ہے لیکن وہ کسی ایک انسان کی زندگی میں اس لئے نہیں آ سکتی کہ اس کی زندگی میں کچھ ایسے عوامل اور بھی شامل ہیں کہ وہ اس چیز کو اس کے لئے نقصان دے ثابت کر سکتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزیں خاص کر جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو ہمیں یہ چیز یہ آگائی دینی چاہیے اور پہلے بھی میں نے کہا کہ اس میں ہمارے والدین کا جو رول ہے وہ بہت بڑھ چک ہے ہمارے سازہ کا رول بہت بڑھ چک ہے ہمارے نساب میں ایسی چیزیں آنے چاہیے جو ریپڈ چینج کی آپ نے بات کی کہ ہم دیکھیں پہلے وہ جو ٹریڈیشنل طریقہ تھا ایک ابلاغ کا وہاں سے چلتے ہوئے ہم آگے پرنٹ میڈیا پہ پھر الیکٹرونک میڈیا پہ اور ایک سڈن جمپ ہم نے لگایا سوشل میڈیا کی طرف ہی ہماری زندگی ہوں ہوا ہم نے خود دیکھا لیکن کیا یہ چیزیں ہمارے نساب میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارے نساب میں بہت سے چیزیں ہیں جو شاملی نہیں ہیں اور ہم وہی پرانی جو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دہائی کے فرق سے ہی وہ چیزیں اوڈ ڈیٹڈ ہو گئی ہیں تو ہمیں اپنے نساب کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم چیزیں جہاں تک ایکسیس ہے ہماری نوجوان نسل کو یا ہمارے لوگوں کو ان کے بارے میں باقاعدہ اگائی ہو تاکہ وہ اس میں فرق کر سکیں